موسیقی اسلام علیکم دوستو میکس ٹیلر ان کلاٹ ہاؤس میں خوش آمدید دوستو چھوٹی عید کی خوشیہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ریزائن ہے جو آپ کے سامنے لائے ہے تو انشاءاللہ ویڈیو میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح یہ ریزائن ہوتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آنی مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی فرینڈز تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں پٹی کو سیدھے طریقے سے فریس کر رہا ہوں آپ نے بھی ایسے کپڑے کو رکھ کے پٹی کو اس طرح فریس کرنا ہے اور دونوں سیروں کو ایک حساب سے کٹنا ہے اس کے بعد آپ نے بھین کو بھی اسی طرح اچھی طریقے سے فریس کرنا ہے تاکہ یہ جو کورنر ہے کورنر آپ نے اسی طرح چھوڑنا ہے تاکہ دیزائن کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد کپڑا کے پکا کے دوسری طرح پر پلٹنا ہے تو اسی طرح کپ کو بھی آپ نے سین طریقے سے فریس کرنا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کب آپ اپنے سائن سے رکھ سکتے ہیں چار انچ کا اور تین انچ کا دو انچ میں تو ڈائی انچ کا رکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے خرچے کو پلٹ کر کے پٹی بین کپ ہوکو سارے کو پلٹ کیا ہوا ہے اس ڈیزائن میں ہمارے ساتھ لگے گا یہ جو موٹا داگہ ہے دوری داگہ بھی اس کو کہتے ہیں اور ایک کالا داگہ اور اس کے ساتھ جو میں نے یہ پائپنگ بنائی ہوئی ہے یہ آگے میں آپ کو ویڈیو میں دیکھاؤں گا کہ یہ بھی کس طرح بنتا ہے تو دوستو ڈیزائن میں کام کرنے سے پہلے آپ اپنے حساب سے آپ نے جس طریقے سے کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے مارکنگ کرنی ہے میں ادھر پونا ایک انچ ادھر سائیڈوں سے مارکنگ کر رہا ہوں اور یہ جو دوسری لائن میں لگا رہا ہوں یہ سلائی کے لیے میں لگا رہا ہوں تاکہ اس لائن کے اوپر میری سلائی آ جائے اور اس کے درمیان میں میں نے پائپنگ بھی رکھنی ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک کورنر بنا رہا ہوں کپتی جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کورنر سا بنایا ہے اس کے اوپر آپ نے سلائی نہیں لگانی ہے اس سے دو سو تر نیچے آپ نے سلائی لگانی ہے تاکہ اس کے درمیان میں پائپنگ آ سکے میں نے دوسرے سائٹ کو بھی اس طرح لگایا ہوا ہے اور یہ بین ہے بین میں بھی آپ اپنے حساب سے یہ جو دو سائٹ ہیں سائٹ میں رکھ سکتے ہیں پتی میں بھی رکھ سکتے ہیں میں نے آرزی نشان بنائے ہوئے ہیں آپ اپنے حساب سے اگر پائپنگ کا جو دوسرے سرے ہیں وہ ایک دو تین جتنے بھی آپ چاہے لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کس طرح کا ڈیزائن لائک کرتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپر جو پائپنگ میں نے رکھ دی ہے تو آگے چلتے ہیں پائپنگ کی جانب تو پائپنگ آپ نے اس کے حساب سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے دو انچ یا سوہ دو انچ کے حساب سے تاکہ پائپنگ کے اندر اچھی طریقے سے آسکے تو اس پائپنگ کو بنانے کے لیے آپ نے اس طرح ایک سرے کو موڑ کے اچھی طرح پریس کرنا ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو دوسری کورنر پہ آپ نے اس طرح موڑنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سپریے کی مدد سے اچھی طرح دوبارہ پریس کرنے کے بعد یہ جو دوسرا کورنر ہے اس کو بھی اندر کی طرف آپ نے رکھنا ہے تاکہ پائپنگ بلکل سیدھے طریقے سے آسکے تو لو جی یہ ہماری پائپنگ کا ایک اور حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے تو اس طرح آپ نے چار پانچ جتنے آپ نے لگانے ہو اس طرح آپ نے بنانے ہے تو چلتے ہیں مشین کی جانب تو دوستو یہ کپ ہے اور کپ کے اوپر ہم سلائی لگا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو مارکنگ ہم نے کی ہوئی تھی اس کے اوپر سے ہم سلائی لگا رہے ہیں تو دوستو اس ڈیزائن میں آپ کسی بھی قسم کی داگے کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں سفید اور کالے داگہ کا استعمال کر رہا ہوں نیچے میں نے پیرکی کی مدد سے دوری داگہ سفید کلر کا ڈالا ہوا ہے اور اوپر سے ہم نے کالا داگہ ڈالا ہوا ہے اور یاد رہے بکرم کے پچھلے سائٹ سے آپ نے سلائی لگانی ہے جیسا کہ آپ وہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کب ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب وہ چلتے ہیں پٹی کی جانب وہ پٹی پہ ہی آپ نے پیرخواس کی سلائی لگانی ہے موسیقی موسیقی تو پٹی کی اوپر سائٹ کی سلائی ہماری مکمل ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ پائپنگ کو بھی اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کس حساب سے آپ نے اپنے پائپنگ رکھنا ہے میں اس کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کو بھی سلائی لگا رہا ہوں تو دوستو کسی بھی قسم کی ڈیزائن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیلرنگ میں کسی بھی قسم کی دشواری ہے تو آپ ہمیں وٹسپ بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں ڈاریک میسیج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں پٹی ہماری مکمل ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم مقالد آگے سے اوپر کی سلائی ایسے لگائیں گے تو دوستو اس طرح آپ نے بین میں بھی سیم سلائی لگانی ہے جیسا کہ آپ نے مارکنگ دیکھی ہوئی تھی مارکنگ کے حساب سے آپ نے اس طرح شیپ بنا کے آپ نے سلائی لگانی ہے مارکنگ کے حساب سے آپ نے سلائی لگا رہا ہے آپ اسی طریقے سے بین پٹی اور کپ میں آپ اس طرح کے پائپنگ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل ڈیزائنیں کچھ ہی منٹ میں ہوتا ہے تو آپ سب لوگ اسے ایک بار پر بک پیسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری حسابدائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والے لیو آپ کو بازانی مل سکے اور دوست کے پاس بھی شیئر کیجئے گا یہ میں کپ کے کورنر پر بھی سلائی لگا رہا ہو اس کے بعد آپ نے پیچھے کے سائٹ سے سیم کپ کے حساب سے آپ نے کپڑا کٹ کے اس کے پیچھے سے سلائی لگانی ہے تو آپ کا کپ بن جائے گا موسیقی ہماری چھوٹی سی کوشش تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائی ضرور دیجئے گا تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی